اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا لے دوستوں میں ہوں عبدالرزاق فلپوٹرو مکہ مکرم اجیاد سے جا رہا ہوں حرم پاک کی طرف انشاءاللہ آپ لوگ ہوگی ساتھ حرم پاک کی رون کے اور اس کے بعد جو ہے بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال جو ہے کہ بار بار شاپ کہاں پر ہے حرم پاک کے نزدیک جب بندہ عمرہ اپنا ختم کرتا ہے اس کے بعد جو ہے ٹن کرانے کے لئے کافی سارے لوگ بہار سے آتے ہیں نئے ہوتے ہیں ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ بار بار شاپ کہاں پہ کہاں سے ٹن کرانی ہے تو اس ویڈیو میں تفصیل سے میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ عمرہ ختم کرنے کے بعد جو ہے بار بار شاپ کہاں ڈونڈیں آپ کو بالکل آسان طریقہ نشانیوں کے ساتھ سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو بار بار شاپ دونڈنے میں کوئی مسکا نہ یہ دیکھیں جی یہ اجیاد کی طرف سے میں جا رہا ہوں حرم پاک یہ عمرے والے ان کا آنا قبول فرما ہے یہ اجیاد کی رونکے ہیں بسیں لائن میں لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ دیکھیں پورے گروپ کے بیگز جو ہیں بالکل ریڈی ہیں اور یہ دیکھیں یہ سامنے بس بھی ریڈی ہے یہ واپس جانے کے تیاری میں ہیں صورت نظارہ ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ اجیاد کی سائٹ سے جب آپ آئیں گے حرم پاس کی طرف تو یہ بہت خوبصورت نظارہ آپ لوگوں کو نظارہ آئے گئی ہے دیکھیں یہ ایک پورا گروپ ہے جو عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ جگہیں یہاں پہ کپوتروں کو دانہ ڈالتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کیا مزے کا نظارہ ہے در سے سامنے یہ ہو گیا جی انٹر کانٹیننٹل ہوتل اور یہ ہو گیا جی اجیاد گیٹ تو ہم جائیں گے سب سے پہلے اجیاد گیٹ کی طرف سے حرم پاک کا بطلہ کا دیدار آپ لوگوں ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے بعد میں آپ لوگوں ساتھ شیئر کریں گے آپ بار بار شاب جو ہے نائی کی دکانیں جو ہے حرم پاک کے آس پاس کہاں سے بہ آسانی ڈون سکتے ہیں تو چلتے ہیں سیدھا اندر حرم پاک میں یہ فس فلور پہ ماشاءاللہ تواف دیکھیں ماشاءاللہ تبارک اللہ جی تو ہم پہنچ گئے ہیں کعبت اللہ کے سامنے یہ کعبت اللہ کا دروازہ ہے اور دیکھیں تواف چل رہا ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ اللہ ان کا عمرہ قبول فرمائے اللہ ہر مسلمان کو جو ہے کعبت اللہ کا تواف عمرہ اور مدینہ منورہ کی جارت مصیب فرمائے اور جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں بے روزہ رہے ہیں اللہ ان سب کو رسکہ حلال عطا فرمائے اور ان کی پریشانیاں دور فرمائے یہ ہو گیا جی کعبت اللہ کا دیدار اندلاللہ ابھی چلتے ہیں جہاں سے عمرہ ختم ہوتا ہے اور لوگ نکلتے ہیں وہاں حرم پاک سے اور پھر وہ پورا آپ کے ساتھ گائیڈ کرتا ہوں جیسے عمرہ آپ کمپلیٹ کر کے صفحہ مروہ سے نکلتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے بار بار شاپ نائے کی دکان کہاں سے آپ کو بہ آسانی ملے گی چلتے ہیں سامنے اور پوری تفصیل آپ لوگ ساتھ شیئر کرتے ہیں جی تو ہم آگئے ہیں ادھر صفحہ مروہ کی طرف کیونکہ جب عمرہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو صفحہ مروہ سے ہی بہار نکلتے ہیں لوگ اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کا آخری کام جو ہے وہ بار بار کے پاس ہی ہوتا ہے عمرہ ختم ہونے کے بعد تو پورا آپ لوگ ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ صفحہ مروہ کا ایڈیا ہے انشاءاللہ تبارک اللہ چیتوں میں نکل آئے ہوں بہار صفحہ مروہ کی سائیڈ یہ دیکھیں یہ صفحہ مروہ سارا تو زیادہ تر لوگ جو ہیں عمرہ ختم کرنے کے بعد اسی راستے سے بہار جاتے ہیں تو پورا میں تفصیل آپ لوگ ساتھ شیئر کرتا ہوں یہاں سے زیادہ تر دیکھیں یہ سب احرام والے ہیں جو سامنے جا رہے ہیں یہ گیٹ نمبر فورٹین بواب النبی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشااللہ یہ دیکھیں یہ یہ اوپر پل بنا ہوا ہے لوہے کا اور جو صفحہ کا جو پہاڑ ہے وہ سامنے سے لوگ نکل رہے ہیں میں شیئر کرتا ہوں زیادہ تر جو ہیں لوگ جو ہیں صفحہ مربع پورا کر کے اور پھر چکر کار کے پھر صفحہ کے پہاڑ کے جو ساتھ ہی دروہ زہر آئیٹ سائٹ پہ یہ دیکھیں یہاں سے یہاں سے زیادہ تر لوگ نکلتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے جیسے آپ نکلیں تو ابھی پوری تفصیل میں آپ کو ساتھ شیئر کرتا ہوں اینڈ تک بار بار کی شاپ تک دیکھیں یہ سارے جو ہیں یہ عمرہ ختم کر کے نکلیں بہار ماشاءاللہ ان کا عمرہ قبول فرمائے یہ کچھ ایسا نظارہ ہوتا ہے جب عمرہ ختم کرنے کے بعد آپ لوگ بہار نکلیں گے تو یہ راستہ زیادہ تر جو لوگ ہیں اسی راستے سے بہار نکلتے ہیں یہ سیدھا راستہ ہم لے کی آئے ہیں بھائیٹ تو سامنے جو ہے کلاک ٹاور ہمیں نظر آئے گا جیسے ہی ادھر سے نکلیں گے اور ہمارے اوپر جو ہے یہ بریج جو نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو یہ اوپر یہ اجیاد گیٹ ہرم پاک ہمارا ادھر ہو گیا اس طرح یہ دیکھیں جی یہ کچھ ایسا نظارہ ہوگا یہ سامنے کلاک ٹاور ہے یہ دیکھیں جی یہ سپا ٹاور ہے اس طرف سے اور ساتھ میں ہی کلاک ٹاور ہے یہاں پہ سارے لوگ آپ لوگوں کو جو ہے عمرے والے ہی نظر آئیں گے زیادہ تر اندر جانے کا راستہ اس طرف سے ہے اور باہر نکلنے کا راستہ یہ سامنے ہے تو آپ لوگوں ساتھ شیئر کرتے ہیں بار بار شاب جو ہے اس کے بعد جو ہے سامنے آپ آئیں گے یہ سامنے بڑی بیلڈنگ کلاک ٹاور بڑی مشہور ہے آپ کو سامنے نظر آئے گی ہاں جی ہم آگے بلکل یہ دیکھیں یہ ڈبلیو سی نمبر تین ہے اس کے سامنے پہنچ گئے یہ دیکھیں رون کے چیک کریں ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ سب عمرے والے انلہ ان کا عمرہ کبور پہا یہ دیکھیں سامنے ہوگی آجیاد گیٹ اوپر یہ کنگ عبدالعزیز گیٹ جو ہے اس طرف ہو گیا آپ سامنے آکے ادھر ہی کھڑے ہوں گے یہاں سے میں آپ لوگ ساتھ تفصیل میں شیئر کرتا ہوں کہ بار بار شاب آپ کو یہاں کونسی جگہ سب سے نزدیک پڑے گی یہ دیکھیں جی کچھ ایسا نظارہ ہوگا یہ بڑی بلڈنگ خلاق ٹاور والی اور اس کے بعد جو ہے یہ نیچے قدری بس سٹینڈ کا جو ہے آپ کو بورڈ نظر آئے گا اس کے سامنے جائیں گے نا یہ یہ نیچے سارے بار بار شاب پہ تو ادھر سے میں دوبارہ آپ نے اس ساتھ شیئر کر دیا جو ہے یہ کنگ عبدالعزیز گیٹ کے بلکل سامنے بھائی اس طرف اجیاد ہو گیا اجیاد گیٹ سامنے یہ آئیں گی یہ ابراج صفوہ صفوہ ٹاورز کے ساتھ یہ دیکھیں یہ نیچے سارے بار بار یہ کنچی اور کنگی کا فوٹو بیڈر لگا ہوگا سامنے سامنے بورڈ پہ بھی لکھا ہوا ہے بار بار شاب جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے تو یہ دیکھیں سب ادھر سالونے ہیں اور ادھر کھانے پینے کا ماحول بھی ہے یہ لوگ جو ہے عمرہ ختم کرنے کے بعد جو ہے ادھر پیٹ کے کھا رہے ہیں یہ ہیں جی یہ سامنے سالونے آگئے لائنے اس طرف سے بھی اور یہ دیکھیں یہ اس طرف سے بھی سالون ہو گئی اس طرف سے بھی سلام علیکم بھئی ٹنڈ کرنے کا کتنے پیسے لیتے ہیں دس ریال دس ریال ایک آدمی یہ دیکھیں جی یہ بے تہاشا سالونے ہیں اور ایک آدمی کی ٹنڈ کرنے کے دس ریال لیتے ہیں اور ادھر جو ہے ریسورنٹ بھی ہیں آپ ریسورنٹ سے بھی خانہ لے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ساری سالونیں ہیں بے تہاشا تو یہ بلکل کینگ عبدالعزیز گیٹ کے سامنے یہ انٹریس ہے جیسے میں نے بورٹ شہر کے آپ کو ساتھ اس کو فالو کریں گی تو آسانی سے آپ یہ باربر شاپ کے پاس پہنچ جائیں گے باربر جو شاپ سے ادھر سے نکل کے باہر آیا ہوں ریٹ بھی آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ دوسری بات یہ ہے جس لوکیشن پہ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اگر آپ وہاں پہنچ گئے تو ادھر بے تہاشا پاکستانی بنگلہ دیشی اور انڈین بھائی بہار کھڑے بھی رہتے ہیں وہ جو بار بار شاپ ہوتے ہیں یہ کسٹمر پکڑ کے نیچے اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا ایڈریس تو ان سے بھی متت لے سکتے ہیں باقی جیسے میں نے سمجھا ہے بہت ایزی ہے سامنے کلاک ٹاور کے نیچے جیسے ہی آپ دیکھیں گے سفوہ ٹاور لیفٹ سائٹ پہ ہو جائے گا رائٹ سائٹ پہ ہو جائے گا کلاک ٹاور تو بلکل ایزی ہے آپ فالو کر کے اس ویڈیو کو بہ آسانی بار بار شاپ دون سکتے ہیں ماشا اللہ تبارک اللہ حرام پاکی رون کے چیک کریں ماشا اللہ خبارک اللہ زیادہ تر مہتمرین عمرے پر آئے ہوئے وہ سکون سے بیٹھے ہوئے کیونکہ یہ زیادہ تر ہوتلوں میں نہیں رہتے بھائی یہ بس انتظار میں لگے رہتے ہیں کہ آزان ہوگی پھر نماز پڑھیں گے پھر انتظار کرتے ہیں آزان ہوگی پھر نماز پڑھیں گے یہ دیکھیں یہ امائیں باٹھ رہی ہیں جیسے انڈیا آپ انڈیا سے ہیں بڑی مہربان ہے شکریہ یہ دیکھیں یہ انڈیا سے ہیں ماشا اللہ انہوں نے مجھے چنے کھانے کیلئے دے اللہ ان کو جزائے خیر دے اور ان کا عمرہ قبول فرمائے انڈیا سے دے یہ ماشا اللہ یہاں کی جو امائیں تھی جو عمرے پہت ماشا اللہ مجھے چنے دی وہ کھاتے ہوئے جوارہ تھا ایک پاکستانی احرام بھندہ سامنے کھڑا ہوگا مجھے کہہ رہا ہے میں نے آپ کے سارے بلاغ دیکھیں مجھے ڈر گیا یقین گرے میں پھر تو شاک ہو گیا میں نے کہا بڑی مہربان ہی بھائی آپ کی جزاک اللہ خیر میں نے کہا آج بھائی بلاغ بھی دیکھنا بہت اچھا کام کرتے ہیں مجھے بڑی خوشی بھائی اسے جب کوئی ملتا ہے دل باہر باہر ہو جاتا ہے تو اس ویڈیو کو یہاں پہ کرتے ہیں تو آپ جو ہے میرے اس ویڈیو کو فالو کر کے کنگ عبدالعزیز گیٹ کے بالکل سامنے جو ہے بے تہاشا بار بار شاہ پہ میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر کیا تو بہ آسانی جو ہے آپ جو ہے وہاں سے جا کے ٹینٹ کرا سکتے ہیں ٹس ریال وہ لیتے ہیں ٹینٹ کرنے کے میں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستان شیئر کریں کل تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ